نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکرائب کرو جائے گھنٹی دبل جائے جو اپنی قاتل اداؤں اور خوبصورت حسنکے کے جلوے سے کشمیری جوانوں کو جہاد کے راستے پر بھیج دی ہے راکھی ساونت کی فلم کشمیر ترہ تین سو ستتر کے لیے آشاب حسنے نے ریکارڈ کیا گانا اس پاکستانی لڑکی کا کردار رکھی ساونت نبھا رہی ہے اور اسی گانے کو آشاب حسنے نے اپنی کنددار آواز سے سزایا ہے حال ہی میں راکھی سامویت نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہاں پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگائے دکھ رہی ہے راکھی کی یہاں تصویر فلم کشمیر دھارہ تین سو ستر کی شوٹنگ کے دوران کی تھی یہاں گانا اسی فلم کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے آشاب تائے نے یہاں گانا قریب ایک گھنڈے میں ریکارڈ کر لیا وہے سٹوڈیو میں پہنچی اور سب سے پہلے پورا گانا خود اپنی رائٹنگ میں لکھا اور یاد کیا اور تھوڑے ہی سمائے میں انہوں نے گانے کی ریکارڈنگ پوری بھی کر لی آشاب تائے نے گانا ریکارڈ ہونے کے بعد راکھی ساونت اور فلم کے نردیشک راکیش ساونت کے ساتھ فلم کے وشائے پر بھی جرجہ کی راکھی سہیت فلم کی پوری دین کو فلم کی سفلتہ کے لیے آشیرواد دیا اور راکھی کے ساتھ گانے کے بھول پر ڈھمکے لگانے میں بھی پیچھے نہیں رہی فلم کشمیر دھارہ تین سو ستر کشمیر سمسیا اور کشمیری بندتوں پر آدھارت ہے نردیشک راکیش ساونت بتاتے ہیں ہماری فلم کا نام ہے کشمیر دھارہ تین سو ستر ہم نے پچھلے دنوں ہی فلم کی شوٹنگ دہرہ دون اور کشمیر میں پوری کر لی دہرہ دون میں ہم انیس سو سیندالیس کے سمائے کا کشمیر دکھا رہے تھے جو بہت مشکل تھا لکھڑی کے جو مکان ہوتے تھے اس جمانے میں ہم نے وہی سب دیکھ کر فلم کی شوٹنگ کی فلم میں ہتین تیجوانی اہم بھومکا میں ہے دو نئے لڑکیا ہے انجلی پانڈے اور تنوی ٹنڈن منور شوشی میری فلم میں کشمیری پندت کا رول نبھا رہے ہیں ان کی وائف دا رولے کر رہی ہیں جارینا وہاب جی اور ان کے بیٹے کے رول میں ہتین تیجوانی ہیں فلم میں ایک مسلم پریوار کی بھی اہم بھومکا ہے پنکچ دھیر اور انیتہ راج پتی پتنی کے روپ میں ہیں جو کشمیر کا ایک مسلم پریوار ہے ان کی بیٹی انجلی پانڈے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ دارہ تین سو ستر ہے کیا میں دنیا کے سامنے دارہ تین سو ستر کی سچائے لانے کے لیے یہاں فلم بنا رہا ہوں یہاں فلم میجے بھی کی ہے یہاں فلم پردھانمندری مودی کو گفٹ کر ہوں گا کیونکہ یہاں موتا دی مودی جی کا ہی ہے ہم نے اس فلم کو اسی سال اگست کے پہلے سبتہ یعنی سارت اگست کو ریلیز کرنا تے کیا ہے فلم میں آجن شریفاستف موہن کپور شایاجی شندے اور شیف کمار تھاکر جیزی کالاکار بھی ہیں یہاں بہت ہی گمبھیر وشائے میں بن رہی فلم ہے میں ایک چھوٹا سا رول راکھی ساونت کا ہے راکھی فلم میں پاکستانی درانسر ہے وہ کشمیری یوواؤں کو بہکانے اور جہاد کی راہ میں بھیجنے کا کام کرتی ہے راکھی آئیٹمز آن کر کے یوواؤں کنور اور ہور کی جنت دکھانے کا کام کرتی ہے بعد میں وہی یووہ ہمارے پوجی پر حملہ کرتے ہیں ہماری فلم میں انیس سو سینٹالیس سے لے کر دو ہزار انیس تک کا ایک سفر ہے فلم میں بھول واما ٹیرر آٹک بھی دکھایا جائے گا ہماری فلم میں مودی جی بھی دکھائی دیں گے وہاں بھی اصلی والے مودی جی کا کوئی رول نہیں کر رہا ہم ان کے ریال فوٹیج اور انٹرویو کو استعمال کریں گے فلم میں اینو کپ کھیر کے بھائے راجو کھیر بھی ہیں ہم اس فلم کو انتراشتری اس در پر دکھائیں گے فلم میں سونیا گاندی اور راہل گاندی کا کوئی رول نہیں ہے لیکن جواہر لال نہرو اور کشمیر کے راجہ حریجی کے اصلی فوٹیج استعمال کیے جائیں گے